سمجھ لیجئے یہ جزوی اطاعت اطاعت نہیں ہے اس پر تو اللہ کا غضب بھڑکتا ہے افتومن اونا بے باز الكتاب و تکفر اونا بے باز کیا تم ہماری شریعت ہماری کتاب ہمارے قانون اس کے کچھ حصے کو مانتے اور کچھ کو نہیں مانتے جو کوئی بھی یہ طرز عمل اختیار کرے گا اس کی سزا اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے کہ دنیا میں انہیں ظلیل و خار کر دیا جائے اور قیامت کے دن شدید ترین عذاب میں جھوک دیا جائے وَمَا اللَّهُ بِغَافِلِنَا مَّا تَعْمَلُونَ اور اللہ غافل اور بے خبر نہیں ہے تمہارے کرتوتوں سے He knows you knows you through and through وہ جانتا ہے وہ تو تمہاری نیتوں کو جانتا ہے اللہ تمہاری صورتوں کو اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا وہ تمہارے دلوں کو اور تمہارے عملوں کو دیکھتا ہے یہ حدیث کے الفاظ تو یہ جو جزوی اطاعت ہے یہ اطاعت نہیں کہلائے گی بلکہ یہ تمسخور کہلائے گا ڈٹھائی کہلائے گی استہزا کہلائے گا دین کا مذاق اڑانا کہلائے گا بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں اور میں اور منطقی طور پر ثابت کر دوں کہ اگر آپ نے اللہ کے کچھ احکام مانے کچھ نہیں مانے تو جو مانے وہ بھی اللہ کے نہیں مانے مظاہر بات میں بڑی عجیب کہہ رہا ہوں اللہ کے ایک حکم آپ نے مانا ایک نہیں مانا بتائیے جو نہیں مانا کیوں نہیں مانا کہ نفس کو پسند نہیں جو مانا کیوں مانا کہ نفس کو پسند ہے دونوں حالتوں میں کس کی بات مانی نفس کی اگر اللہ کی بات ماننی تھی تو پھر تو وہ بات بھی اللہ کی ہے جب آپ نے اللہ کی ایک بات رد کر دی کیوں کہ نفس کو پسند نہیں اور جو مانی تو اس لیے مانی کہ نفس نے ویٹو ہے اوکے کر دیا ٹھیک ہے تو اصل آپ کا افسر کون ہوا نفس یا اللہ اللہ کا حکم ہوتا تو جو حکم ہے وہ ماننا پڑے گا معلوم ہوا کہ آپ نے ویٹو دیا ہوا ہے نفس کو تو جس کے پاس ویٹو اسی کی اطاف بظاہر آپ اللہ کا حکم ماننے حقیقت میں اپنے نفس کا حکم ماننے اللہ آ کے آپ کی اطاعت کلی ہو جو اللہ کا حکم سرِ تسلیم خم ہاں یہ ہو سکتا ہے وقتی طور پر کوئی خطا ہو جائے جذبات کی روح میں آپ بہ گئے غلطی ہو گئی ایسا جب بھی ہوتا ہے فوراں توبہ کرتا ہے انسان جذبات کا معاملہ ہوتا ہے جیسے کہ طوفان آتا ہے پہاڑی علاقے میں میدانی علاقے میں سیلاب آئے گا تو آہستہ آہستہ آتا ہے اور آہستہ آتا اترتا بھی ہے پہاڑی علاقے میں سیلاب آتا ہے تو طوفانی شکل میں آتا ہے فوراں ختم بھی ہو جاتا ہے ہے نا ایسا جذبات کا معاملہ یہ ہوتا ہے طوفان کی طرح جذبات چڑھے اس وقت آپ سے غلطی ہو گئی فوراں اتر جائے گا طوفان اور آپ پشتائیں گے کہ میں کیا کر بیٹھا فوراں رجوع کریں گے فوراں طوبہ کریں گے ایسے شخص کی طوبہ کو قبول کرنا اللہ نے اپنے ذمہ قرار دیا ہے اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے اپنے ایسے بندے کی طوبہ قبول کرنا جو کہیں جہالت میں نادانی میں جذبات کی روح میں بہ کر غلط کام کر بیٹھتا ہے لیکن فوراں ہی طوبہ کرتا البتہ جان بوجھ کر آپ نے with cold reasoning جیسے آپ کہتے ہیں cold blooded murder ایک ہے جذبات میں آکے کسی کو قتل کر دیا آپ کا کوئی ارادہ نہیں تھا آپ جا رہے تھے جاتے ہوئے آپ کا کنزہ لگ گیا کسی کو وہ اللہ کا بندہ ایسا غسیل نکلا اس نے ماں کی گالی دے دی آپ کو آپ کا چڑھ گیا پارا اور آپ نے جو اس کے ایک نصید کیا مر گیا تو کیا آپ کا ارادہ تھا اس کو قتل کرنے کا نہیں تھا جیسے حضرت موسیٰ نے قبطی کے ایک گھونسہ مارا فَوَقَذَهُ مُوسَى فَقَذَا عَلَيْهُ اے گھونسے میں ختم ہو گیا کیا موسیٰ کا ارادہ قتل کا تھا نہیں یہ اور چھے ہے اور ایک ہے آپ گھر سے ہی چلے ہیں آج مجھے اس کی جان لینی ہے پسٹول لے کر چلے سبھال کر چلے گوریاں گن کر چلے اور تاک میں رہے کہاں موقع ملتا اور آپ نے مارا اس کو کہتے ہیں cold blooded murder اسی طریقے سے ایک گناہ وہ ہے جو سوچ سمجھ کر ہوتا ہے وہ گناہ کونسا ہوتا ہے آج کیا کریں کام نہیں چلتا سودی کاروبار تو کرنا ہی ہے یہ جذباتی بات ہے نہیں یہ آپ کی سوچی سمجھی رہا ہے روکی سوکی نہیں کھانی بھائی کھانے پراتے ہی ہیں لہٰذا سودی کاروبار کیے بغیر چارہ نہیں یہ تو سوچی سمجھی بات ہے بھائی یہ ہے وہ گناہ یہ ایک گناہ بھی آپ کی پوری نیکی کو ختم کر دیں فَمَا جَزَاؤ مَنْ يَفْلُ ذَلِكَ مِنْكُمِ اللَّهِ خِزْجُنْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَا إِلَىٰ عَشَدِّ الْعَظَابِ اہلِ علم کی توجہ کے لیے ارز کر رہا ہوں یہ مفہوم ہے اس آیت کا بَلَا مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وہ ایک چیز بھی ایک مچھلی سارے طالع آپ کو گندہ کر دے گی ہی الحلقات تحفظنی بآیات من القرآن ہی الحلقات تملؤنی بحب المصطفى العدنان ہی الحلقات تحفظنی